دوستو سمیہ بدل رہا ہے سمیہ کے آدھار پر ہمارے بیجنس بھی بدل رہے ہیں بہت سارے نئے بیجنس مارکیٹ میں آ گئے ہیں اگر ان میں سے ایک بیجنس آپ بھی شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھی کافی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے دوستو بیجنس شروع کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسوں کی آف سکتا ہوتی ہے تب ہم کوئی بیجنس شروع کر سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ مات دس ہزار روپائے سے ایک بیجنس کی شروعات کر سکتے ہیں اور ایک ایسا بیجنس جو کبھی بھی بند نہیں ہونے والا ہے جس کے ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے اگر آج کے دس سال پہلے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کتنے الیکٹونک پروڈکٹ پریوگ ہوتے تھے ہر گھر میں نہ تو فریج تھا نہ واسم مسین تھی نہ کولک نہ ایسی نہ فنکھا یہ نورمل نہیں ہوا کرتے تھے لیکن دس سے پندھے سال کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا ہے کہ ہماری گھروں میں پچاس پرسنٹ سے جہاں پروڈکٹ الیکٹونک پریوگ ہو رہے ہیں چاہے فریج لے لو چاہے باسم مسین لے لو چاہے ٹی وی لے لو چاہے لائٹ لے لو کچھ بھی لے لو پہلے ہر ایک گھر میں ایک دیپک جلتا تھا لیکن اب اس کی جگہ لے دی ہے لائٹ نے LED لائٹ کنسیلڈ لائٹ یا پھر جو بھی آپ کے ہیلوجن لائٹ جو بھی آپ لگانا چاہے ترہ ترہ کی لائٹیں آ گئی ہیں اب سائد ہی کچھ گھر ہوں جہاں پر بلپ کی جگہ ہے دیپک کا پریوگ ہوتا ہو ہر جگہ اس لیے جگہ بنا رکھی ہے تو کیوں نہ آپ بھی الیکٹونک مارکیٹ میں آ جائیں اگر اپنا بھاوش سے بنانا ہے آپ کو ایک ایسا بیزنس چاہیے جو کبھی بند نہ ہو تو آپ الیکٹونک بیزنس کی شروع کر سکتے ہیں ایک ہول سیل بیزنس شروع کرتے ہیں اگر آپ ایک دکان ڈالتے ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہدہ کرنا ہوتا ہے پچاس ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ یا ہو سکتا ہے دو لاکھ روپے تک کا آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے تب آپ ایک الیکٹونک کی دکان کھول سکیں اس کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی دکان سفل ہو جائے گی لیکن مارتے دس ہزار روپے لگا کر یہ گارنٹی ہے کہ آپ سفل ہو جائیں گے دوستو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن آپ سوچئے آج کی سمجھ میں چھوٹی سے چھوٹی گاؤں میں دکانیں کھل رہی ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ سب ہی بڑی ہونسل مارکیٹ میں تو نہیں جا سکتے اگر ان کو کوئی ایک آئیٹم کم پڑ رہا ہے ملو ان کے پلک جو ہولڈر ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں یا ان کے پاس خط سوٹ ہو رہے ہیں تو کیا وہ دلی کی مارکیٹ پر خریدنے کے لئے جائیں گے نہیں جائیں گے وہ کیا کریں گے اپنے ڈشٹک لیول پر یعنی کہ ان کے جلے میں جو بڑی دکانیں ہیں وہاں سے جا کر وہ مال خرید کر لائیں گے آپ جو جلے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہی تو ہے نہیں کہ دیلی کے مارکیٹ ریٹ سے ان کو مال دے دی تو آپ کو کیا کرنا ہے ایسے کچھ چنندہ پروڈکٹ کا چین کرنا ہے جو آپ کے چھت میں بک رہے ہیں آپ جہاں پر بھی رہتی جس بھی جلے میں رہتے ہیں اس کے آس پاس کم سے کم دس سے پندرہ یا بیس چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں عوض سے ہوں گے گاؤں ایسے ہوں گے جہاں پر دو چار دکانیں ملی جائیں پھر تیک چھوٹے سے چھوٹے کسوہ میں دو سے تین دکانیں الیکٹرونک کی مل جاتے ہیں برنہ اگر تھوڑا بڑا کسوہ آیا تو بیس سے پچیس دکانیں بھی آسانی سے آپ دیکھ سکتے دکانوں پر آپ کو دینا کیا ہے شروعات میں آپ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ جو کہ آپ کو بہت کم قیمت پر ملتے ہیں جہاں دوستو دیلی سے پروڈکٹ اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو بہت کم قیمت پر مل جائیں گے اور ان کو لاکے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے دوگنداروں کو دینا ہے دوستو آپ یہ میں سوچیں کہ یہ نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے ان کو ایک تو آوست سکتا ہے مان لو کہ میری ایک دکان ہے اور دکان پر کچھ پروڈکٹس ہمارے کم پڑ رہے ہیں سوٹ ہو رہے ہیں تو میں لینے کے لیے مارکیٹ پر جاؤں گا جب میں لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے اپنی دیاتو دکان بند کرنی پڑے گی اور اپنا ٹائم ایک دن وہاں دینا پڑے گا آنے جانے گا بھڑا بھی لگے گا بائک سے بھی جاؤں گا تو پیٹرول لگے گا جو بھی کچھ ہے خرچہ بھی آنے والا ہے اور پلس مجھے ایک دن پر بات کرنا ہو گھر تب میں وہاں سے مال لے کے آن ہوا اور اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بجھے بھائی یہ آئٹم ہے میں اس ریٹے میں دے سکتا ہوں وہاں سے اگر قیمت مجھے لگتی ہے اور آپ قیمت بھی صحیح دے رہے ہو اور مجھے گھر بیٹھے یہ چیز ملنے ہی تو میں آپ سے ضرور لے لوں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہول سیل کا بیشنس شروع کر دینا کچھ پروڈکٹ کا چین کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہوتے ہیں آپ کے چھوٹے سے بیگ میں آ جائے دوستو بیگ میں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ یہ سوچیں اس میں نہیں آنے والے دس ہزار روپائی کا مال ایک چھوٹی سے بیگ میں آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک برانڈ کا چین کرنا ہے جو بھی آپ برانڈ چین کرنا چاہے یا شروعات میں آپ مکس اپ کر سکتے ہیں جو بھی قوالٹی آپ کو لگتی ہے اس کی قوالٹی اچھی ہے اس قوالٹی کا مال آپ کو خریدنا ہے الگ الگ کمپنی ہوگا جو بھی چیز ہے ایسے آپ کچھ پروڈکٹ کا چین کرو اور اپنے چھت میں جو دکانیں ہیں ان کو سپلائی دینا سروع کر دو آپ دیکھو گے دوستو کہ آپ کی دکان چل نکلے گی کم پیسے میں آپ کا بیزنس شروع ہوگا کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ دہلی سے اگر کوئی چیز آپ خرید کر لاتے ہیں تو آپ کو ایک روپائے دو روپائے تو پندرہ سے بیس پرسنٹ کی آپ کو پروفیٹ آسانی سے ہو جائے گی الیکٹونک پروڈکٹس میں دوستو الیکٹونک پروڈکٹس کا کوئی بھی ریٹ فکس نہیں ہوتا ہے جو اس پر ایم آر پی ہوتی وہ مینجمم ایم آر پی ہوتی ہے نہ کی منم ایم آر پی یعنی کی اس سے کم قیمت میں ہی وہ بکنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ سے خرید کر لانا ہے اور آپ نے آس پاس کی جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ان کو مال دینا ہے یہ فائدہ اور ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نئی چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کے چھت میں نہیں بک رہی ہیں یعنی کی آپ کا چھت جو ہے تو وہاں پہ ایسا تو نہیں کہ کچھ نئی چیزیں آپ کو توند آ جائیں اور جو الیکٹونک بنانے والے ہیں ہر سال یعنی کہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ نیا بناتے رہتے ہیں جب کچھ نیا پروڈک مارکیٹ میں آ رہا ہے تو وہ بھی آپ لے کر آئیں گے وہ بھی ان دکانی دعوان کو دیں گے جب وہ آپ کا پروڈک بکیے گا اس کے اندر کوئی خرابی آئے گی اس کا پارس خراب ہوگا تب بھی وہ آپ سے بولیں گے بھئیہ یہ پروڈک آپ نے دیا تھا اس کا یہ پارس خراب ہو رہا ہے یہ لا دیں گے تب وہ آپ پارس بھی لے کر آئیے گا تو آپ چاروں طرف سے پیسے کما سکتے ہیں یعنی کہ الیکٹونک کا جو پروڈکٹ ہے آپ اسے سیل کرنا شروع کر دی دیئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیڈنس کتنا اچھا چل رہا ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس میں کم سے کم دس سے پندرے ایسے پروڈکٹ کا چین کرنا ہے آپ کو شروعات میں کیونکہ آپ کا بجٹ زیادہ نہیں ہے جب بجٹ ہمارا زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہوتا ہے ہم ایک ہی پروڈکٹ نہیں کھری سکتے بیسے تو آپ دیکھیں گے تو پانچ دس ہزار میں ایک ہی پروڈکٹ آئے گا لیکن آپ شروعات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پیدے ہی لشٹ بنانے ہیں دس سے پندرے ایسے آئٹموں کی جو آپ کے ہاں سیل ہو سکتے ہیں چھوٹے سے بیگ میں آ سکتے ہیں اور جن کو آپ آسانی سے سیل کر سکتے ہیں مارکٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے ایسے کچھ پروڈکٹ کا چین کیجئے اور ان پروڈکٹ کو آپ دہلی کی جب مارکٹ میں جائیں گے چاندنی چوک صدر بجا جو مارکٹ ہے یہاں پہ جا کے آپ کو خرید سکتے ہیں جب مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ایک ایک پروڈکٹ جیادہ نہیں بجٹ رکھنا ہے کہ پانچ سو روپے ہے ایک ہزار روپے کے بیچ میں مجھے کریدنا ہی کریدنا ہے وہاں کونٹیٹی دیکھئے اس نے بولا یہ پانچ روپے کا ہے تو آپ سو پیس لے لیجئے اگر اس نے بولا سات روپے کا ہے تو سو پیس لے لیجئے اس نے بولا دس روپے کا ہے تو آپ سو پیس لے لیجئے اگر اس نے بولا کہ یہ بارہ یا تیرہ روپے کا ہے تو آپ اس پچاس پیس کر دیجئے ستر پیس کر دیجئے تو آپ کا کیا ہوگا جو ایک ہزار روپے ہے اس سے بجٹ کم ہو جائے گا جو روپے بڑھ جائے گے وہ آپ کے لیے دوسرے پروڈکٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو جو بجٹ رکھنا ہے ایک پروڈکٹ کا جازہ سے زیادہ دوستو آپ کو ایک ہزار روپے کا رکھنا ہے اس پرکار سے آپ کو دس پروڈکٹ کم سے کم خریدنے ہیں بلنہ پندر پروڈکٹ آپ چہن کر لی گئے پروڈکٹ کون کون سے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو میں اس کی پوری لیشٹ بھی دے سکتا ہوں کیوں کیا ہوگا جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس چیزیں شروع کروں پہلے تو میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی آس پاس کی دکانوں پہ جائیے اور وہاں پہ تھوڑا نظر رکھیں دو چاہت دس دن دیکھیں کہ سب سے زیادہ گراہات کس چیز کو خریدنے آ رہے ہیں دکان پر وہ آتے ہیں وہ سب سے زیادہ کیا خرید رہے ہیں اس پرکار کے دس سے پندر پروڈک آپ وہاں سے بھی چین کر سکتے ہیں اپنے چیتر کے آدھا ہاتھ پر جو سب سے زیادہ بکراہ ہے وہ آپ لشٹ بنا لیجئے اور دیلی مارکٹ سے خرید لائیے اور اپنے آس پاس سیل کیجئے ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہم ایک لشٹ تیار کریں گے اگلے ویڈیو میں کیونکہ اگر یہ اس میں بتائیں گے تو ویڈیو جیادہ لمبا ہو جائے گا دس سے پندر ایک ایسے پروڈک کا چین کروں گا جو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹینٹ ہے جن سے آپ بیجنس کی شروعات کر سکتے ہیں وہ لشٹ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے پورے پندر ایسے بتائیں گے جن سے آپ بیجنس کی شروعات کر سکتے ہیں کم سے کم پیسے ہمیں خرید کر جیادہ سے جیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں دوستو بیجنس بہت ہی اچھا ہے اگر ایک بات شروعات کرتے ہیں آپ تو اس کو لائیف لونگ چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کی کبھی بھی ڈیمارڈ کم نہیں ہونے والی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک الیکٹونکس پروڈکٹ کی مانگ بنی رہے گی تو آپ کو کیا کرنی ہے سرک الیکٹونکس پارٹس کا بیجنس شروع کر دینا ہے اگر بجٹ آپ کا پچاس ہزار روپائے تک ہے تو تھوڑا زیادہ پیسے لگا دیجئے بجٹ اگر کم پڑ رہا ہے تو وہاں سے دس ہزار سے شروعات کیجئے بیجنس کرنے کی کورسز کیجئے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں دوستو ہول سیل میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ جتنا بھی مان لاتے ہیں پورا سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ڈیڈ شٹوک نہیں بچے گا جبکہ ریٹیل میں کیا ہوگا جب آپ ریٹیل کریں گے دکان ڈالیں گے تو آدھا مال تو آپ کا فسائج رہتا ہے تو کافی فائدہ آپ کو یہاں پر دیکھنے میں کو ملنے والے ہیں تو جیادہ جانکاری کے لیے ہم آپ کو اگلے ویڈیو ملے کے چلیں گے جو آپ کو کل مل جائے گا ویڈیو جرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ کیسے آپ الیکٹونکس پارٹس کا بیجنس شروع کریں اور کہاں سے خریدیں اور کس قیمت تک ملے گا سمکور جان کر ہی ہم آپ کو اگلے ویڈیو مل دیں گے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جبو بتائیے اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے پسند نہ آیا ہو تو ڈس لائک کیجئے پر کیجئے جبو دوستو تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات